بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایگری کلچر نیو پی کے میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی دیکھنے والے ویڈیو سب خیر و آفیہ سے ہوں گے تو پیارے بھائیو آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوش خبری والی بات ہے کیونکہ جو حکومت کی طرف سے منی بجٹ میں ٹیکس لگانا تھا 17 فیصد وہ نہیں لگایا گیا تو تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں بیان کروں گا جن سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ اس طرح کی میری کوئی بھی ویڈیو ہو وہ آپ دوستوں تک بہت سانی پہنچ سکے تو پیارے بھائیو آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی نیو سال آنا تھا دوہزار اکیس کے بعد دوہزار بائیس ہے ابھی آج دو طریق ہے اور یہ کل کی اپ ڈیٹ ہے لیکن میں کچھ مسروفیات کی وجہ سے ویڈیو کل اپلوڈ نہیں کر پایا تو میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ آج یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں اور یہ بات شیئر کروں تو پیارے بھائیو آپ کو پتا ہے کہ دوہزار بائیس ہے اور اس میں جو حکومت کی طرف سے منی بجٹ میں ٹیکس لگنا تھا ٹریکٹر کے اوپر تو وہ الحمدللہ نہیں لگایا گیا جو ستنہ فیصد ٹیکس تھا تو یہ بہت ہی خوشکبری والی بات ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے پیارے بائیوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے ہی جو ہیں اس کے بڑے بڑے ڈیلر ہیں جو شو روم ہیں جو ٹریکٹروں والے تو ان کو جیسے ہی یہ ملوم تھا کہ دوہزار بائیس جیسے ہی آئے گا تو اس میں حکومت کی جانب سے سترہ فیصد ٹیکس جو ہے منی بجٹ میں لگے گا تو اس وجہ سے انہوں نے جو ٹریکٹر کی سیل ہے اس کو روک کر رکھا تھا لیکن الحمدللہ کہ اس کے اوپر جو ہے ٹیکس نہیں لگا تو اگر ٹیکس لگ جاتا تو جو میرے کسان بھائی پیارے بھائی ہیں ان کو بھی کافی مشکلات ہونی تھی کیونکہ اس کا جو ٹیکس لگنا تھا ریٹ کافی زیادہ ہو جانا تھا تو اس وجہ سے ٹیکس نہیں لگا الحمدللہ تو یہی سوچ کر جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں انہوں نے اس کو روک کر رکھا تھا ٹیکٹروں کی سیل کو کہ اس میں کافی زیادہ منافع ہوگا تو الحمدللہ بہت ہی یہ خوشی کی خبر ہے تو جن دوستوں نے ویڈیو دیکھی ہے اور اچھی لگی ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں کمنٹ دے کر اپنی رائے بھی ضرور بتائیں کیونکہ میں اس طرح کی اپنے بائیوں کے لیے اور ویڈیو لے کر آؤں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا کھیا رکھنا اللہ حافظ